کم میند کے ساتھ اور کم بچر کے ساتھ بننے والے ہمارے سنیکس ریڈی ہیں نہ ہی آٹا گننا پڑے گا اور نہ ہی روٹی بیلنا پڑے گی اور زبردست سے ہمارے جو سنیکس یہ ریڈی ہو جائیں گے اور بہت ہی مزیدار بنیں گے تو اسلام علیکم اور ویلکم ٹو ما چینلل سنیکس کی جو ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس کے لیے آپ کو بزار سے کوئی بھی چیز نہیں لانی پڑے گی بلکہ کچن میں مجود بہت کم چیزوں کے ساتھ منٹوں میں یہ سنیکس بند کر ریڈی ہو جائیں گے یہ کھانے میں اتنے مزیدار ہوں گے کہ آپ سموسے اور کچوری وقیرہ کو بھول جائیں گے اور اتنی زبردست ریپس بھی ہے تو آئیں اس کو شروع کرتے ہیں اگر آپ کو اس ٹھم میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینلل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو بھی دمائیں تاکہ میری ہار آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے یہاں پہ ہم نے دو آلو لیے ہیں اور ان کو میں قدوکش کر لوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں بہت ایزی ہے یہ اس طرح سے تو آپ چاہیں تو ان کو بوائل بھی استعمال کر سکتے ہیں بوائل کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں میں میں ان کو قدوکش کر لوں گی تو جب یہ ہمارے قدوکش ہو گئے ہیں سارے دونوں آلو تو ان کو میں پانی میں ڈال دوں گی تاکہ یہ ان کا کلر نہ چینج ہو جائے اور ان کا جو پانی ہے وہ بھی اچھی طرح سے دھو کے نکال لیں گی اور ان کو خوش کر لیں گے تو ویسے بھی آلو جب آپ استعمال کرتے ہیں ان کو ضرور پانی اس کا نکال لیا کریں ایک دہو بوائل کر کے اس سے اچھے بک دیں گے تو یہ دیکھیں کٹن کے کپڑے میں میں نے ڈالے ہیں اور ان کو میں اچھی طرح سے نچول لوں گی بہت ایزی طریقے سے یہ ہم نے پانی اس کا نکال لیا ہے اور باقی جو یہ ہی آلو جو ہیں اب میں ایک بال میں ایڈ کر دوں گی اچھی طرح سے اس کا پانی نکال لیا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ان کا کلر کتنا اچھا آ رہا ہے اور کلر بھی نہیں اس طرح سے خراب ہوتا ہے ان کا تو یہاں پہ اب ایک کڑائی لیں گے اور اس میں تھوڑا سا دو چمچ کے قریب آئل ڈالیں گے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا اس میں زیرہ ایڈ کر دوں گی سفیز زیرہ لے لیں چاہے بلیک زیرہ لے لیں دونوں میں سے کوئی بھی اگر آپ پس زیرہ ہے تو وہ لے سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا تڑکہ لگائیں گے اور اس میں میں ایڈ کر دوں گی ایک پیالی پانی کی اور اسی پیالی سے میں اسی میں میں آلو ڈال دوں گی جو ہم نے ایک دکش کی ہے ایک تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں آلو ڈال دوں گی اور ان کوگ میں گلنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائیں زیادہ بھی کوک نہیں کرنا بس ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ گل جائیں آلو جو ہیں اب ان کو سائیڈ پہ رکھیں گے اور ان کو پکائیں گے یہ دیکھیں یہ پک رہے ہیں تو ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں پہ تو لال مرچ پوڈر ہے کھوٹی ہوئی لال مرچیں یہ تھوڑی سی ایڈ کر دیں گے تاکہ اس کا جو ہے ٹیسٹ اچھا ہو جائے تو پہلے نمک ہم نے ایڈ کیا ہے زیرہ اس میں ایڈ کیا ہے اور لال مرچ کھوٹی ہوئی اب ایڈ کر دیا اور اس کو پکا لیں گے اس طرح سے تو اس کے ساتھ ہی وہ پک رہے ہیں آلو اور اب یہاں پہ میں نے دو انڈے لے لیے ہیں بوائل تو ان کا میں چھلکا رموو کر لوں گی چھلکا تو آر کے اب ان کو میں قدوکش کر لوں گی اسی قدوکش کریں گے جس سے ہم نے آلو کو کیا تھا ٹھیک ہے تو جلدی اس کی یہ فیلنگ ہم تیار کر لیتے ہیں سناکس کی یہ فیلنگ میں ہم ڈالیں گے انڈے تو یہاں پہ میں انڈے کو دوکش کر لی ہے دونوں کو اس طرح سے بہت ایزی ہے یہ منانے تو یہاں پہ میں نے پیاز لیے ہیں ایک میں نے پیاز لیا ہے اور اس کو میں نے کر لیا تھا چوپ ٹھیک ہے اب انڈے ہو گئے اور ساتھ ہی میں نے پیاز چوپ جو ہیں یہ رکھ رہی یہ میں فیلنگ آپ کو بتا رہی ہیں سناکس کی تو پیاز چوپ کیے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی میں اس میں جو ہمارے یہ بیٹر تیار ہو جارا تھا آلو جو ہم گلا رہے تھے اس میں میں نے ایک ہی پیالی آٹے کی جو آم آٹا ہوتا ہے وہ اپنے لینا اور اس میں ایڈ کر دینا ٹھیک ہے آلو ہمارے گال چکے ہیں اب تو اس میں میں نے یہ آٹا جو ہے یہ گونڈا نہیں بلکل آپ نے اس چمچ سے ہلاتے رہنا ہے اور یہ بلکل اچھی طرح سے مکس کر لینا یہ دیکھیں اس طریقے سے ابھی سخت ہے تو تھوڑا سے اس میں پانی اور ایڈ کر کے تو بلکل اس کو اچھا سا جس طرح ہمارا آٹا گونڈا ہوا تھا اس طریقے سے اس کو بنا لینا مکس کر کے مسالے بھی اس میں ہم نے ایڈ کی ہوئے ہیں اور تھوڑا سے اس کو پکا لیں گے تاکہ اس کا جو ہے سناکس کمارے کچھے نہ رہے تو یہاں دیکھیں یہ پاک چکا ہے اور یہ ایک بول میں میں نے ڈال دیا ہے اور دیکھیں یہ بلکل آٹا جس طرح ہم گونڈتے اسی طریقے سے یہ بان گیا ہے تو اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اس کو چمچ کی مدد اچھی طرح پہلے آپ نے گونڈا اس کو ہاتھ نہیں لگانا یہ گرم ہوگا اس ٹائم تو اس کو چمچ کی مدد سے ہی آپ نے گونڈ لینا اس طریقے سے اور اس کو سائڈ پہ رکھ لیں تاکہ وہ تھنڈا یہاں پہ ہم فیلنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے چوب پیاز لیے چوب انڈے لیے اور دو چمچ میں نے دھنیا کے لیے اور یہاں پہ میں کھوٹی ہوئی لال مرچ جو ہے سبز مرچ سوری یہ میں نے لیے چوب کی ہوئی سبز مرچ دو چمچ اور دو چمچ دھنیا لیے اور ساتھ یہ میتھی ہے سوکھی میتھی خوشبو کے لیے ایڈ کی ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں سوکا دھنیا یہ آدھی چمچ یہ لے لیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی لال مرچ پورڈر آدھی چمچ وہ لے لیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ تھوڑا سا چھٹکی تو یہاں پہ نمک تھوڑا سا نمک میں نے فیلنگ میں بھی ایڈ کیا تو یہ سارا جو ہے یہ فیلنگ ہم اس طرح مکس کر کے ایک بال میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو اچھی طرح سے اس کو اپنے مکس کر لینا اچھی طرح سے یہ فیلنگ جو ہے آپ نے چمچ کی مدد سے مکس کر لینا تاکہ مسالے جو ہیں یہ سارے اس میں مکس ہو جائیں جو ہم نے مسالے ہیڈ کی ہیں اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے فیلنگ تو ہماری جو فیلنگ یہ بھی مینٹوں میں تیار ہوگی ہے دیکھیں کوئی بنانا مشکل نہیں اس طرح سے ہماری فیلنگ ریڈی ہے تو یہاں پہ اس کو بس اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے تو یہاں پہ آپ چاہیں تو آلو کا بھی فیلنگ بنا سکتے ہیں کیمے کی فیلنگ بنا سکتے ہیں جو آپ کا دلو وہ ایسی فیلنگ آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ وہی آٹا جو ہم نے مطلب کے تیار کیا ہے اس کو بیٹر کو ہم اچھی طرح سے آٹ سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے اس طرح سے تاکہ کوئی بھی اس میں گھٹلی نہ رہے مسال لیں گے اس طرح سے اچھی طرح سے تو ہمارے سناکس جو بہت اچھے اور نرم بنیں گے اس طرح سے کرسپی بنیں گے اگر آپ اس طرح سے آٹے کو ایک دفعہ مرابر کر لیں گے گون لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے رول بنا لینا ہے ملکل اس طرح سے اور آپ نے چھولی کی مدد سے جتنے آپ کو پیڑا چاہیے اور بڑا جتنے بڑے آپ سناکس بنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے کٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کٹتے جائیں تو اس طرح سے ہمارے کافی طرح سارے سناکس بزار جانے کی بھی ضرورت نہیں اور کافی سارے سناکس ہمارے ریڈی ہو جائیں گے اس طرح سے تو آپ نے پیڑے بنا لینا ہے سب سے پہلے تو آپ پیڑے بنا کے رکھتے جائیں سارے تو ایک کپ آٹے سے میں نے کتنے سارے سنیکس ریڈی کرنے آپ کو ابھی دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ سنیکس بنائیں گے تو بہت ایزی ہے اور بہت اچھے بن گئے تھے یہ دیکھیں تو سارے میں نے پیڑے بنا لیا اور پیڑے ایک پیڑے کو اپنے اٹھانا ہے اور اس کو اپنے روٹی کی طرح اس طرح ہاتھ سے ہی اپنے اس کو روٹی بنا لینے چھوٹی سی اور ایک چمچ بھار کے اپنے جتنی بھی آپ فیلنگ دالنا چاہیں اس میں آپ نے اس طریقے سے ڈالنی اور اس کو بند کر دینا ہے اس طریقے سے دیکھیں ہم نے اس میں فیلنگ ایڈ کر لی اور اس کو بند کر دیں اس طریقے سے یہ سائز بلکل نورمل ہے اور اس سائز کے میں نے بنائیں گے سارے میں اس طرح سے تیار کرلوں گی اور دیکھیں اس طریقے سے آپ نے آرام سے بند کرتے جانا اور بہت ایزی سے یہ بن جاتے ہیں یہ دیکھیں منٹو میں تیار ہو جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں اس میں آپ کو چوری بھی اس کو کہہ سکتے ہیں سنیکس بھی کہہ سکتے ہیں یہ اتنے اچھے بنیں جی تو اب دیکھیں اس کے لئے ہم بیٹر بنا لیتے ہیں یہ سارے تیار ہو گئے ہیں ہم نے فیلنگ شیلنگ کر لی ان کی اور اب ان کے لئے میں ایک آرٹر ہوں گی ادھا گپ اور اس میں میں دھنیا ایڈ کر دوں گی اس کا بیٹر تیار کریں گے تلنے کے لئے اور لال میں چھکوٹی ہوئی ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی اور دیکھیں اس میں تھوڑا سام نمک بھی ایڈ کریں گے پہلے بھی ہم نے نمک یوز کیا تھوڑی سی ہلتی کلر کری میں نے ایڈ کر دی اور اس کو مکس کر لیں گے اس کی لیوی سی بنا لیں گے اور تیل بھی ہاتھی چمچ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور پانی ایڈ کریں گے اتنا ہم اس میں ڈالیں گے کہ یہ جو ہماری نہ گاڑی ہو اور نہ ہی زیادہ پتلی ہو اس طریقے سے آپ بنایے گا اس کا بیٹر تو یہ دیکھیں چمچ کی مدد بہت ہی آسانی سے اور ہر چیز ہمارے گھر میں مجود ہے جو ہمیں چیزیں یوز کر رہی ہیں سنیکس کے لئے بہت جلدی تیار کر سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے ہر چیز آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھا دی یہاں پہ میں نے دیکھیں اسی بیٹر میں ڈالا ہے جو ہمارا یہ سنیکس ہے یہ میں نے اسی میں ڈالا ہے اور میں نے یہ دیکھیں اب آئل ہمارا تھوڑا سا گرم ہے تو اس میں میں سارے ہی ڈال دوں گی جتنے میں نے تلنے ہیں تو آرام سے سلو فلیم پہ ان کو بکائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں بہت ہی آرام سے یہ تیار ہو گئے تھے اور بہت ہی اچھا کلر ان کا آتا ہے اس طریقے سے اگر آپ تیار کریں گے تو سلو فلیم پہ بکائیے گا تاکہ اندر تک یہ پاکت سکیں اور بہت ہی کریسپی بنتے اور بہت تیستی بنتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے سنیکس کا کلر کتنا اچھا ہے اور یہ ہمارے تیار ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنے کریسپی بنے ہیں اور بہت ہی زبردست بنے ہیں تو یہ دیکھیں میں سارے نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں اور منٹوں میں تیار ہو جاتے ہیں اور موں میں گل جانے والے یہ سنیکس ہیں ہمارے بہت ہی زبردست ترجمة نانسي قنقر